نمسکر ساتھیو آج ہم بات کر لیتے ہیں بھئی سعودی عربیہ سے ریلیٹڈ جیہاں ساتھیو آپ کو سب کو پتائیے بھئی سعودی عربیہ کفالہ سسٹم جیہاں دو ہزار ویس دسمبر سے پہلے اس کی گوشنا ہوئی تھی کہ بھئی سعودی عربیہ میں کفالہ سسٹم بند ہوگا اور اس کے ویڈیو میں نے بھی بنائے تھے آپ سب لوگوں کو بتائی ہوگا جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں یا پھر جو انڈیا میں رہتے ہیں کہیں پر بھی رہو لیکن آپ کے لیے اچھی نیوز ہے میں بتا دوں 18 مارچ یہ سروعات ہو چکی ہے کفالہ سسٹم بند ہونے والی یہ اچھی نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آج سے یہ سمجھ سکتے ہیں جب سے آپ نیوز دیکھ رہے ہیں کفالہ سسٹم بند کیا جا چکا ہے اب کفالہ سسٹم بند ہونے سے نقشان کس کو ہے فائدہ کس کو ہے آپ کو کیا کیس میں بیٹی پیٹ مل سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے علاقی یہ گوزنا 2019 میں ہوئی تھی کہ بھی کفالہ سسٹم بند ہوگا لیکن اس کو اتنا ٹائم نکل گیا 2020 یہ مالو کرونا میں ختم ہو گیا 2021 مارس سے یہ سروعات ہو چکی ہے جی ہاں کفالہ سسٹم بند ہونے سے آپ کا میں بتا دوں کفیل کا پاور ختم اس کی ہگڑی ختم سارے آپ کے جنزٹ کفالہ سے ریلیٹڈ سے سب ختم ہو گیا کفیل کو دھنکھانا دھنکی دینا سمیں پہ چھٹی نہیں دینا تنکھانی دینا یہ سب کچھ کفالہ سسٹم میں کلوز ہو گیا آپ لوگوں کے لئے اچھی نیوز ہے آپ کو کیا کیا وینیپیٹ اس میں ہو سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ میں نے 5 سے 6 پوئٹ نوٹ کیے ہیں وہ آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اس سے پتہ لگے اور آپ کس طرح سے کیا کفالہ میں آپ کو کس طرح سے چھوٹی بغیرہ ویزا چینج جو بے چینج بغیرہ کر سکتے ہیں ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چاہوں گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیں فیس بک پیج والد پیج کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو گل پنٹریز دوبائی ساوتھی اربیت سے ریلیٹڈ نیوی اپنیڈ ملتی رہے تو چلیے شروع کر دیتے ہیں سب سے بینی پیٹ تو وہی سب سے مائنس پنٹ تو وہاں کے کفیل لوگوں کا جی ہاں وہ آئے جنہیں کئی نہ کئی لوگوں کے اوپر ہیکڑی کرنا کفالہ آپ کو بتا ان کے پاس پاور ہوتا تھا پاور ہونے کا مطلب کیا جن کے پاس پاور ہوتا وہ ہیکڑی اپنے آپ ایگو آئی جاتا یہ سواکسی بات ہوتی ہے ہیکڑی کرنا یہ جو دنکی دینا تنخواہ جو زوب کر رہے ہیں سیلڈی ٹائم پر نہیں دینا کام زیادہ کروانا یا سمیں بھی چھٹی نہیں دینا ایکس فائنل ایکسٹ نہیں دینا اس طرح کی پروبلم آتی تھی کفالہ بھی لینا پیسہ لینا مہنے کے آخری میں سال کے آپ کے پاس آپ سے پیسے لیے جاتے تھے یہ سب کچھ ہنجھٹ اس میں ختم ہو جائے گا اچھی نیوزر یہ سروات ہو چکی ہے سمجھ سکتے ہیں 1820 مارچ سے سروات کی جاتا چکی ہے کمپنیوں کو بھی سوچنا دیتی گئی ہے کفالہ کفیل وغیرہ ہے ان کو بھی سوچنا دیتی گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بات کریں کہ آپ کو کیا بینپیٹ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ چاہے جل نوکری چھوڑ سکتے ہیں یا آپ بدل سکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آج یہ آپ کام گئے تین مینے بعد نوکری چھوڑ دیں ایسا نہیں ہونے والا ہے اس میں آپ کا جو ٹائم پریڈ ہے وہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نوکری بھی نہ بتائے اپنے کفیل کو چھوڑ سکتے ہیں یا پھر جیسے مان لو ایک سال کا آپ کا ورگ آگریمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بھی نہ سوچنا دیئے آپ اپنا جو پروفیشن چینج دوسری کمپنی چینج کر سکتے ہیں یہ اچھی نوز ہے سیکنڈ اگر بات کریں تو پہلے کیا ہوتا تھا کفیل سے اجازت لینا گھر آنے کے لیے یا پھر انڈیا سے بھی ہیں تو آپ ان سے پوچھتے کہ میں آجا ہوں وہ بولتے ٹھیک آجا تب آپ کو آنا جانا ہوتا تھا اس میں پوری طریقے سے چھوٹ مل چکی ہے آپ کو ری انٹری اور ری جپ یعنی آنا جانا بلکل آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرے گا اپنے کفیل کو پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ٹائم کے انصار آج گئے تین مہینے بعد چھوٹی آگے تو ایسا نہیں ہے ہر چیز کی لیمٹ ہوتی ہے یہ اس کی ساب سے آپ اپنے آنا جانا آپ چھوٹی کر سکتے ہیں بینا کوئی کفیل کو سوچنا دیئے جی ہاں اگر آپ مان لیجی آپ کا برگ پرمیٹ ہے جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد میں آپ بھی نہ کفیل گمہمتی کے نوکری چھوڑ سکتے ہیں یہ ایک اچھی نیوز ہے تین نمبر پوئنٹ میں ہم بات کریں مان لوگ کہ آپ کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں ایک سال کا اس کا برگ اگرمنٹ ہے دو سال کا ہے تین سال کا ہے تو وہ ختم ہونے کے بعد پہلے کیا ہوتا تھا آج سے پہلے تک کہ اس کے بعد بھی ان سے اجازت لینی پڑتی تھی اس سے ایک جگھ لکھوانا پڑتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ میرے سے فری ہو آپ چھوٹی ہو اگر ایک اچھی نیوز ہے آپ کو اس میں ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے بینہ ان کو سوچنا دیا آپ اس میں جوگ چھوڑ سکتے ہیں انومتی لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی یا پھر بینہ ان کو بولے آپ جوگ دوسرے جوگ میں بھی جا سکتے ہیں ایک اچھی نیوز ہے چار نمبر پوئنٹ میں بات کریں تو سوٹیس سے بہار اگر آپ یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کفیل کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اونلائن اپلیکیشن فورم ہوتا ہے اس کو بھرنا ہوگا سمیٹ کرنا ہوگا اونلائن اونلائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیمتی میل سکھی ہے آپ کو اونلائن کر کے آپ چھوڑ دو وہ اپنے اپنے کفیل کے پاس پہنچے گا آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کفیل کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کفیل کو اونلائن سوچنا آپ دے سکتے ہیں ایک اپلیکیشن فورم ہوتا ہے وہ بھر کے وہ سمیٹ کرتے ہوگے تو آپ کا وہ میسیج ہے انڈیریکلی آپ کے کفیل کے پاس پہنچے گا اور وہ ماننے ہو جائے گا اس میں ہاں اس سے بولنے کی لکھوانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ اچھی نیوز ہے فائنل ایک جیٹ کا بھی نیم چینج کر دیا گیا فائنل ایک جیٹ کا مطلب جب بھی آپ آنا چاہو آپ آ سکتے ہو آپ کا کونٹیکٹ پیریٹ ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ جو چھوڑ سکتے ہیں نوگری چھوڑ سکتے ہیں جائے جب آپ اپنے گھر آ سکتے ہیں اپنا ٹائم پیریٹ پورا کیا اور کسی سے ازادت دیا آپ اپنا گھر آ سکتے ہیں یہ اچھی نیوز ہے اس میں کرنا کچھ نہیں ہوگا اون لائن ایک کفیل کو آپ کو ایک اپلیکیشن چینج کرنی ہوگی اون لائن وہ بھی آپ کو پتا اون لائن ایک فروف ہوتا ہے اون لائن ہی سب کچھ کام کرنا ہوگا اس سے آپ کو کفیل سے ہاں کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھی نیوز ہے اون لائن آپ اپلیکیشن بھر کے چینج کر دو گے اپنے وہ کفیل کے پاس اٹو میٹک پہنچ جائے گی ٹھیک ہے تو اس سے اس کے بعد میں آپ کو کفیل سے پرمیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ ہی پرمیسن ماننے ہوگی جہاں یہ کچھ چار پانچ پوئنٹ تھے وہ آپ لوگوں کے لئے آج سے یہ مالو لانکو ہوگے بیس مار سے شروع ہو چکی ہے جب بھی آپ ان سے ریلیٹڈ کوئی ہے تو بھئی آن لائن آپ پروسس کیجئے آپ کا کام ہو جائے گا لیکن اس میں سرط آپ کو دیان میں رکھنا ہے ہر چیز میں آپ کا work agreement complete ہونا چاہیے نہیں کہ آپ بیچ میں منورجی سے چھوڑ دو گے تو وہ ان کے لئے نقشان ہے تو ایسا آپ نہیں کر سکتے باقی آپ کو یہ ٹھیک ہے کپالا سسٹم بند ہو چکا ہے بہت بڑی نیوز ہے سعودی ارپیہ کی طرف سے اس میں لوگ جانا بھی جیادہ پسند کریں گے ورکروں کی ہیتوں آپ کے کمپنیوں کی یا پھر کفال جو کفالت لہتے تھے ان کی یہ سسٹم کلوز ہو چکا ہے بس یہ اپنیٹ دینیتی ویڈیو چھا لگے لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی جانگا کیسا چین جی بہت